کاجو قیمہ بہت سارے طریقے سے بنتا ہے مگر آج ہم بنائیں گے سب سے ایزی وی میں جو ایک تھوٹا بچہ بھی بنا لے تو شکر کرتے ہیں آج کی ریسے کی کاجو قیمہ کی ایک پریشر کوکر میں ہم نے تھوڑا سا تیل لیا تقریباً سو گرام یا اس سے بھی کمی لے لیں تھوڑا سا اس میں ہم نے پیاس جو آپ کر کے ڈالی ہے یہ پیاس کے سلائس کٹ کر ڈال دیں گے اس کو اتنا پکائیں گے یہ بس سوفٹ ہو جائے یعنی زیرہ لانگ اور ہری لائچی یہ ڈالیں گے تھوڑا سا بھونیں گے لسر اندر کا پیس ڈالیں گے دو بڑے چمچ اسے بھی بھونیں گے اچھی طرح جب یہ بھون جائے گا اچھی طرح سے اس میں ہم کھیمہ ڈال دیں گے کھیمہ ہمارا تین سو گرام ہے اس کو جب تک پکائیں گے بھونیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور یہ اپنا کلہ چینج یہ تھوڑا وائٹ وائٹ ہو جائے گا اور جب اس کا پانی پھونی طرح سے سوک جائے گا ہم اس میں مسائلے ڈالیں گے ایک چمچ نمک گھر چمچ ہم نے لال ملش لیا ہے کیونکہ ہماریاں تھوڑا سا تیز کھا جاتا آپ اپنے حساب سے کم کر سکتے ہیں آدھا چمچ ہم نے حلدی لی ہے اور ایک ہی چمچ ہم نے دھنیا پاورڈر لیا ہے پانی سوکنے کے بعد اچھی طرح سے جب یہ تیل چھوڑ دے گا اس میں ہم دو بڑے چمچ دہی ڈالیں گے اچھی طرح سے ملائیں گے اور اب یہ اقیمہ اسی دہی کے پانی میں پک جائے گا اچھی طرح سے ملانے کے بعد اس کو ہم پریشر کوک کر لیں گے دیکھیں اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ہم اس کی لیڈ لگا دیں گے اور دو سی ٹی دے دیں گے ہمارا اقیمہ بلکل تیار ہو جائے گا تھوڑے سی ایک کاجو یہ ہم نے ڈالے ہیں اس میں پریشر کوک کر کی لیڈ لگانے سے پہلے اور تھوڑے سی کاجو ہم ڈالیں گے اسے بعد میں ہمارا قیمہ یہ سی ٹی آ چکی ہے اور ہم نے اسے اب کھول کے دیکھا اور یہ بلکل تیار ہے ہم نے اس میں پیاس کٹ کے ڈالی ہے مگر آپ اس میں پیاس پیس کی بھی ڈال سکتے ہیں جن لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے پیاس نہیں پسند یا موں میں آتی ہے اچھی نہیں لگتی تو آپ پیاس پیس کے ڈالیں اوپا سے تھوڑا سی کاجو ڈالیں گے گانیش کریں گے اور ہمارا کاجو خیمت تیار ہے اتنی آسان ریسپی کے بچے بھی بنا لیں ہماری ویڈیو دل کو لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کامنٹ کر کے بتائیں کیسی لگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایک اچھی آسان بہت آسان ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ